موسیقی 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 سٹرابری فلیور میں جیلی لی میرے پاس اسینس تھا تو میں نے ڈالا آپ نے اسینس ایکسٹرے نہیں ڈالنا آپ نے ہے تو راسمی ڈالو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جب دیکھیں خوب تھک ہو گئے دو چار منٹ میں جیلی بن جاتی ہے اب ہم نکال لیں گے فریزر سے جس میں ہم نے کسٹرڈ ڈال کے رکھا ہے اور کسی بھی چیز کی حیلپ سے ہم نے جیلی کو آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے نہیں چھوڑنا کہ تھنڈا ہوگا آپ نے جیلی جیسے ہی پکائی آپ کا کسٹرڈ جو ہوگا وہ آلڑی تھنڈا ہوگا اوپر سے اس کو نہیں ڈالنا ساتھ آپ نے جس برطن کے ڈالنا ہے اچھے سے اس کو ڈال دیجئے اور ڈالنے کے بعد میں نے کیا کیا ہے میرے پاس تھی یہاں پر کباب سٹک ووڈ کی آپ کے پاس ٹوٹ پک ہے آپ لے کے ڈیزائن بنانا چاہے بنا سکتے ہو درمیز آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ ایسے اس کو تھنڈا کر لیں اور جیسے آپ نے جیلی ڈالنے ڈالتے ساتھ ہی آپ نے اس کا ڈیزائن بنا لے کچھ اس طرح سے اور ایک میں نے ٹوٹ پک کے ساتھ بنائے دوسرا میں اگر آپ کے پاس پائپنگ بیک ہے تو آپ تھوڑی سے اس میں تھوڑا کسٹرڈ بچا لیں اور بچانے کے بعد اس پر اس کے ڈیزائننگ کر لیں اور اس کو مزید میں نے فریزر میں چھوڑ دیا تھا ایک ڈیٹ گھنٹے کے بعد اب ہم نکال لیں گے جیلی ہماری اچھے سے پک چکی ہوئی ہے اور خوب ہمارا کسٹرڈ چیل ہو چکا ہے تو اگر آپ لوگ ڈرائی نٹس اس میں ڈالنا چاہو تو جب آپ اس کو فریزر میں کسٹرڈ کو بال میں ڈالنا ہے آپ نے تو آپ نے اس میں ڈرائی نٹس ڈال دینے فروٹ اگر آپ نے فریش ڈالنے تب ہی آپ نے اسی سٹیج پہ ڈالنے میرے پاس ڈرائی نٹس اور فروٹ تھی نہیں تو میں نے ایک بوائل کیا اگ اور اس کی اگ وائٹ جو ہوتی ہے اس سے میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر دیا آپ اس کو فنگر نائف یا کسی بھی چیز کے حد سے ڈیزائن کر لیں اس کو سیٹ کر لیں اور اس کے ساتھ میں نے اگ جوک لیا اس کو ہاف کاٹا کاٹنے کے بعد اسے گلاس میں رکھ دیا سلائسز کاٹیں فلاور شیف میں کچھ اس طرح سے کر دیں گے آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا آگے آپ کی مرزی ہے آپ تھوڑا سا کسٹڈ بچا کر رکھ لیں پائپنگ میک میں ڈال کی آپ اس کو مختلف ڈیزائن سے ڈیکوریشن اس کی کر سکتے ہو ہم بھوپ انشاءاللہ آپ لوگو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ آپ ڈرائی نٹس کے ساتھ یا فروڈز کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کریں اور اپنے مہمانوں کو سرف کریں ویڈیو اچھے لگیے لائک کریں فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنوں کا دھیر و خیال رکھیں آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ